رب یسر ولا توعصر و تمم بالخویر ہمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ ہم نے آپ کو لاس ویڈیو میں دکھایا کہ انشاءاللہ رحمانی ریجیتل قائدہ اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ نہ صرف سیکھیں گے بلکہ دیکھیں گے بھی کہ کون سا ورڈ کہاں سے ادا ہوتا ہے اسی سلسلے کی جو دوسری ریکارڈنگ ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ علم کو حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے کیونکہ جو ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا ریکوارمنٹس ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اس سے جانے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو دین کا فہم عطا کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے کیونکہ قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی بہت درجات ہیں اور بہت اہمیت ہے اللہ نے اس کا عجر بہت زیادہ رکھا ہے سب سے اہم بات یہ کہ جو کچھ آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس کو لکھنے کی پوری پوری کوشش کریں اس سے آپ کا نام عمال بھاری ہوگا اور زندگی اور آخرت میں دونوں ہی صدقہ جاریہ بنے گا اس قرآن کی آیت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے لکھنے کے جذبات اور زیادہ بڑھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ علم ہم تک پہنچایا ہے اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ قلم کے ذریعے ہی سیکھ رہے ہیں فرشتے قلم کا استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے لوہ محفوظ پر جو کچھ لکھا ہے وہ قلم سے ہی تو لکھا ہے تو دیکھیں اس قلم کے لکھنے کی کتنی اہمیت ہے اپنی عادت بنائیے تاکہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو اس حدیث سے لکھنے کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ محشر شہید کی اور عالم کی جب سامنے ان کو رکھا جائے گا شہید کا خون اور عالم کی قلم کی سہائی تو میزان میں سب سے بھاری عجر میں سب سے بھاری عالم کی قلم کی سہائی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے درجات بہت زیادہ رکھے ہیں تو اس حدیث کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنی عادت کو بنائیے کہ آپ قرآن پاک کو لکھیں اس کے علم کو لکھیں اور محفوظ کیجئے اپنے لئے ایک اور حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پرو کو بچھاتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ساری مخلوق استغفار کرتی ہے جو شخص علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی اگر وہ اس کوشش میں اٹک اٹک کے پڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے دھورہ اجر رکھتے ہیں اور جو اس پر ماہر ہو جاتا ہے یعنی جو اس کو بہت بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کی صفت میں اس کو شامل کر دیتے ہیں علم کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگائیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہے بہترین وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو ہم کو بہترین بننا ہے انشاءاللہ یہ بہترین ہم اس وقت ہی بن سکتے ہیں جب ہم تجوید کو جانے کہ تجوید کیا ہے اب ہمارا نیکس سٹیپ ہے کہ تجوید کیا ہے تجوید کے لقوی معنی ہیں خوبصورت کر کے اور بہتر کر کے پڑھنا قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھا جائے یہ تب ہی ممکن ہے جب تجوید کے قوائد اور اس کے اصولوں کو مرد نظر رکھا جائے تجوید کے معنی ہیں خوبصورت کر کے بہتر کر کے پڑھنا اسپیشلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے حرف حجہ کو صحیح مخارج کے ساتھ اس کی صفات کے ساتھ ادائیگی کرنا اور اس کی صحیح ادائیگی جب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ حرف حجہ کے مخارج کیا ہیں مخرج کی جمع مخارج ہے اس کے معنی ہے حرف حجہ کو اس کی صحیح جگہ سے نکالنا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہونٹوں سے لے کر حلق تک رکھے ہیں اور ان کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے عربی زبان میں حرف حجہ ٹونٹی نائن ہے اور ان کے سیونٹی یعنی سترہ مخارج ہے ان کی نکلنے کی مخارج کے مطلب ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ ان کی ادا کرنے کی جگہ بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ حرف حجہ پورا قرآن ہے کیونکہ دیکھیں نا انہی ٹونٹی نائن لیٹرز کو ملا کر پورا قرآن بنایا گیا ہے جس نے ان پر محنت کر لی سمجھیں کہ وہ فرشتوں کی صفت میں شامل ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم عربی کو اردو کی طرح پڑھتے ہیں اردو زمان کی طرح اس کی ادائیگی کرتے ہیں جب بھی تو صحیح ادائیگی نہیں ہوتی ہے اردو کی طرح قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے اس حرام